بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مربان یہ حیث رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے آباد رکھے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سم آمین اللہ مآمین تو پر چلتے آکے ویلاؤ کی طرف تو میں نے نا انشاءاللہ کل یا پرسو آپ کے ساتھ میں ملاد بھی شیئر کروں گی اور یہ ہیلڈی ہیلڈی چیزیں اس لئے شیئر کرتی رہتی ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ بھی بجت میں رہ کے اپنے گھر میں ایسی چیزیں بنایا کر ہے جس سے بچے جو ہے نا صحت مند بھی ہوتی ہیں اور پڑھائی میں بھی دل لگتا ہے اور کمزور بھی نہیں ہوتے اور مہنگی مہنگی جو ہوتی ہیں نا جو سے کہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دوائیاں ہوتی ہیں اور بہت سی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں ڈاکٹروں سے بچ سکتے ہیں تو ایسی چیزیں بندہ گھر بنا کے بچوں کو مدیتی رہتی ہوں تین ٹائم کھانے کے بعد بھی میں جو نا ایسی چیزیں بناتی ہوں جو ہیلڈی بھی ہوتی ہیں اور سستی بھی ہوتی ہیں یہ برگر گھر بنا کے دیتی ہوں اور بھی بہت ساری چیزیں جو میں بچوں کو گھر بنا کے دیتی ہوں جن میں سے ایک تو یہ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لسی مکن اور یہ برگر ہیلڈی بھی ہیں پہلے نمبر تو یہ ہیلڈی بہت ہے جو میں گھر بنا رہی ہوں اس میں بہت سار سبجی ہیں اور دوسرے نمبر پہ کہ یہ نا میں نے سستہ ترین جو نا بے شک آپ حساب بھی لگا لیں گے نا تو بہت ہاف پرائز میں یہ بن جائے گا کہ اتنی اس کی قیمت نہیں ہوگی جیسے کہ ہم بزار سے لیتے ہیں نا اس میں کتنی ایک تو مجھے پسند نہیں ہے ان کے ہاتھ پتہ نہیں کیسے تو ہوتے ہیں نہیں ہوتے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے بسم اللہ بھی پتہ نہیں وہ پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے کلمہ جس پہ نہ پڑا جائے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ برکت بھی نہیں رہتی اور برکت جب نہیں رہ گی تو کھانا جو جتنا بھی ہم کھا لیں گے تو اس میں تو کیا ہوگا ہمارا پیٹ نہیں بڑے گا اگر پیٹ نہیں بڑے گا تو پھر دل کرے گا اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ کلمہ شریف پڑتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو انا کام چلتا رہے اگر وہ بھی یہ سوچ کے کرتے ہیں تو بہت غلط کرتے ہیں اس لیے کہ کلمہ شریف کی برکتیں ہی تو ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرماتے ہیں تو ہم نے ناشتہ تو فل کر لیا تھا مربع بھی تھا وہ میں نے کوئی نہیں رکھا تھا کیوں کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ باہر ہوں تو میں اندر بیٹھ کے بنا لیتی ہوں کچھ نہ کچھ ریکارڈ کر لیتی ہوں اگر اندر ہوں تو تھوڑا سا میں باہر سے بنا لیتی ہوں ویڈیو بنا لیتی ہوں اس لیے کہ ساری چیزیں میں رکھتی جاؤنا تو مجھے ڈار ہوتا ہے کہ اوپر سے کوئی آئی نہ جائے مجھے دیکھ ہی نہ لے اصل مجھے کسی اور کا ڈر نہیں ہے مجھے اپنوں سے ڈر لگتا ہے تو یہ میں نے لسی بنائی کیوں بنائی کہ میں ابھی بچوں کو میں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کو برگر بنا کے دوں گی آج کل میں عید کے دنوں میں ویسے تو ہم عفتے میں ایسی کچھ چیز بنا لیتی اور عفتے میں میں ان بچوں کو باہر بھی کبھی کبھی لے جاتی ہوں جب ان کو چھٹی ہوتی ہے برنڈہ میں نالا ان کے عفتے لے جاؤں تو میں گھر میں ہی پارٹی بنا رہیتی ہوں کچھ نہ کچھ ان کو انجوائے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ میں کر لیتی ہوں تو یہ دیکھے کھی رہیت مارٹر روپیاز باندھکو بھی اور جو ہے نا کیم کباب یہ میرے بچے گوشت نہیں کھاتے کئی بچے ہوں گے جو گوشت نہیں کھاتے ہوں گے تو میں نے کیا کیا ہے ان کے سامنے میں نے علو جی ہے نا علو بوائل کی ہے تو وہ جب بچے آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو میں نے کیا کیا ہے کہ جو ہوتی ہے نا باکرے کی بوٹی ہیں چھوٹے میں نے پیس بنایا ہے اس کو پھر میں نے گرینڈ کی ہے دوری میں میں نے کوٹا ہے سلوٹے یا دوری کہلیں اس میں میں نے کوٹ کے بریق کر کے علو میں میں نے میکس کر دیا ہے میں نے بوٹی کھلانے ہیں ان کو میں نے گوشت کھلانا ہے یہ نہ ہونا یہ گوشت کھانا ہی چھوڑ دیں تو پھر انڈا بھی جو ہے نا بہت ویسٹ ہوتا ہے اور خاص طور پر جو دس ہی ہو تو کیا ہی باتیں تو یہ آپ کو بتا رہی تھی اگر ہم بزار سے لیتے ایک تو پیٹنی پڑتا دوسرا جو ہے نا کلمہ نہیں پڑتے تیسرا ہیلڈی نہیں ہوتا چوتھا اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی اور میں آپ کو بتاتی جاؤں اور ان کے جرسین بھی آتو پہ اتنے ایک ہی ہاتھ سارا دن ہم مائن جو ہوتی ہے نا بار بار ہاتھ دوتی مجھے تو پتہ نہیں کیا میں ایک مرتبہ ہاتھ دو کیا ہوں پھر جاتی ہوں پھر جاتی ہوں بار بار ہاتھ دوتی رہتی ہوں کسی چیز کو ہاتھ لگاتی ہوں ہاتھ دوتی رہتی ہوں تو مجھے تو بہت الرجی ہے یقین مانے میں تو بار بار ہاتھ دو کے نا استعمال کرتی ہوں اگر وہ بھی دھو کے نا آئے تو مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے ان کو میں ڈاٹتی ہوں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ نے ہاتھ دونے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں گار میں ساری آپ کو بتا ہے کہ میں مائنیز بھی خود بناتی ہو کہا چاہ بھی میں نے خود بنایا اور اتنی بڑے بڑے کباب بنائی ہوئے تھے جو کہ میں نے اس کے اندر لگا دی اتنا کہ ایک ایک جو برگر تھا نا میرے بچوں نے کہا ہمارا پیٹی پھار گیا یہ پودینے کی چٹنی ہے دنیا پودینہ اور ہری میچ اور دھئی یہ بھی ہیلدی ہوگی وہ کہاں لاتے ہیں ایسے چیزیں لگاتے ہیں اور میں نے ایک دفعہ خود دیکھا تھا اتنی بڑی ڈرمی بری ہوئی تھی تو وہ میں نے پوچھا کہ یہ کتنے کی ڈرمی ہے تو انہوں نے کہا کہ اٹھائی سو کی پانچ چھیں کلو کی جو ڈرمی ہے نا وہ کیچب کی ملی تھی تو میں نے سوچا یہ میں سوچنے لگ پڑی بلکہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ اٹھائی سو کی پانچ کلو کیچب کہاں سے ملتی ہے میں نے جب خالی ٹوماٹر مانگوائے ہیں نا تو میں نے پانچ کلو پانچ سو کے مانگوائے ہیں اس میں جو چیزیں سرکا پڑتا ہے چینی پڑتی ہے اور جو چیزیں پڑتی ہیں وہ بھی تو لانی ہوتی ہے نا تو یہ کہاں سے ہم نے ان کے پاس جائیں اور پانچ سو کی ڈرمی پانچ کلو دے دیں پانچ سو کی تو یہ نا بہت ہی کیچپ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی انہوں نے کلر ڈالا ہوا ہوتا ہے اور بس جو نا جیلیٹن تقریباً مجھے لگتا ہے اس سے بنا بنا کے نا وہ بیچتے ہیں اور کلر ڈالتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری آزمنٹ بھی ڈاکٹر نے وہ کہتے ہیں کہ کلر والی چیزیں بچے کھاتے ہیں نا تو بیمار ہو جاتے ہیں انہیں کے جو جگر ہوتا ہے وہ خونی بناتا ہے جگر کے اوپر دل کے اوپر وہ جو کلر جو ہے نا وہ چڑھ جاتا ہے تو میری دوست آئی ہوئی تھی اس کے ساتھ بھی دو تین تھی تو بچے نے کہا تھا ہم نے بھی کھانا ہے تو قدرتی اللہ تعالیٰ نے میربانی کی وہ بھی آگئی اور ان کو میں ڈال رال کے دلواریں اور کہنیوں کے آپ بھی کھائیں اور کوئی تکلف کے بات نہیں میرے گھر میں مان آتے ہیں تو ان کی مرضی سی چیزیں بنتی ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں نا میں ان کو بنا کے دیتی ہوں میرے بچے بھی جو کچھ مانگتے ہیں نا میں ان کو وہ ہی بنا کے دیتی ہوں جو کہ وہ آسانی سے کھا بھی لیں اور پیٹ بھی بھر لیں ہیلڈی بھی ہو اور نکھرے بھی نہ کریں ناک بھی نہ چڑھائیں اور یہ دیکھیں میں نے نا انگل سا ٹکیوں بھی رکھی تھی لسی بھی رکھی تھی تاکہ جو لسی کا آدم نے ایک ویڈیو میں آپ کو فائدے بھی بتائے ہوئے ہیں کہ لسی کے کتنے فائدے ہیں اور جو ہوتے ہیں نا کباب میں بنا بنا کیسے فریز کرتی رہتی ہوں کہ جب میں میں خود بناتی ہوں ایسے چیزیں آپ بنایا کریں یقین مانے آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی میری زندگی تھوڑا تھوڑی سی میند کرنی پڑتی ہے زیادہ نہیں تھوڑی سی میند کرنی پڑتی ہے وہ تو عورتوں کو کرنی پڑتی ہے جب کھڑی ہوتی ہے نا کچن میں تو ایک دفعہ بنا لینا تو کافی دن گزر جاتی ہیں میں نے اب کیچپ جو جیم ہوتا ہے نا کیچپ تو بنا کر رکھا ہے وہ تو ایک میند میں ختم ہو جائے گا بلکہ ایک ختم ہی ہو چکا ہے تھوڑا سا باقی بچا ہوا پھر میں نے بنانا ہے تو یہ دیکھیں بیروس کے بعد نا یہ میری چائے اور میرے منہ کی چائے آگئی ہے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ